نمشکار یہ بہت سارے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے کیونکہ یہ جادہ تر سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو ہومپیت نہیں ہیں اور کچھ ویڈیو دیکھ کے کتاب پڑھ کے ہومپیتی سیکھ رہے ہیں اس لئے اس قسم کے سوال انہی کے ہو سکتے ہیں ایسا میرے کو ماننا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کالیفائیڈ ہومپیت بھی ہوں پھر بھی ان کے ایسے سوال ہوں کیونکہ جس قسم کا ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہے اس میں ایسے سوال ڈاکٹروں کا کرنا بڑا سبھاویک ہے یہ لکھتے ہیں آپ کا بہت بہت دھرنیواز دیلیوزن کنفیوزن ادرس ویل اوبزرو ہر کنفیوزن کے بدلے میں ہم افیکٹیشن لے سکتے ہیں کیا اب لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے یہ تو ایسا ہی ہے کہ گدھے کی جگہ کیا ہم گائے کو لے سکتے ہیں یا مینڈک کو لے سکتے ہیں یا مچھلی کو لے سکتے ہیں ارے بھائی ان کی پہلے آپ اپنی باشا میں ٹرانسلیشن کرو اس کو سمجھو کہ اس کا کیا مطلب ہے دونوں روبرک بلکل الگ الگ ہے جرابی کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے اگر ہم کچھ ملتے جلتے روبرک کا ڈیم فریشنشن پوچھیں تو بات سمجھ آتی ہے تو یہ پہلا روبرک ہے ڈیلیوزن کنفیوزن یعنی اس کو یہ لگ رہا ہے اس کو یہ معلوم ہے پیشنٹ کو کہ وہ کنفیوز ایسی عوستہ میں ہے یعنی اس کا دماغ نورمل ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اتنا جادہ ہے کہ جو اس سے ملیں گے جلیں گے ان کو بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ اس کی دماغی استطیتی صحیح نہیں ہے وہ صحیح ڈھنگ سے سوچ نہیں پا رہا ہے وہ کنفیوز ہے تب ہی تو اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ کیا میرے جو عوستہ ہے اس کو لوگ دیکھیں گے observe کریں گے یعنی دھیان سے دیکھیں گے جب وہ جا رہا ہوگا ان کے سامنے سے یا ان سے بات کر رہا ہوگا ان سے ملنا جل رہا ہوگا تو وہ اپنے بیہیور کے پرتی conscious ہے کہ وہ بیہیور ان کو دیکھ جائے گا یعنی وہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کتنا observe یعنی وہ اپنی خراب عوستہ کو صرف یہ confusion والی عوستہ نہیں ہے تو یہ اپنی جو خراب عوستہ ہے confusion تو ایک شب دنوں نے یوج کیا ہے جو اس کی کمجور عوستہ ہے یعنی وہ پہلے سے کم طاقتور ہو گیا ہے پہلے سے اس کا بیہیور بدل گیا ہے یا پہلے سے اب جو تھا وہ رچ نہیں رہا ہے یا اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے جو سماج میں اچھے سے ڈیل کی جا سکتی مطلب اچھے اچھی نہیں سمجھے جاتی ہے اس کی ریسپیکٹ گھٹے گی یعنی کوئی ایسا negative weak point جو اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو سماج کے سامنے اس کو low کر دے گا اس کو انہوں نے confusion شب use کیا ہے تو ایسی عوستہ میں وہ سماج کے سامنے جانے سے obviously بچے گا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے گا تو یعنی وہ اپنی position جو society میں ہے اونچی position اس کو بنائے رکھنا چاہتا ہے اور اس کے اپنے weak point کو سب کے سامنے نہیں لانے دینا چاہتا تو اس لئے وہ اچھے سے برطاو کرے گا وہ ایسی یا تو جائے گا نہیں یا ایسی ڈھنک سے پوجھ کرے گا کہ لوگوں کو اس کا وہ weak point confusion ہو یا کچھ اور ہو لوگوں کو دکھے نہیں یعنی لوگوں کو اس کی کمجوریاں پتہ نہ لگیں پر affectation بالکل الگ ہے affectation میں وہ ایسا دکھانا چاہتا ہے جو کہ وہ ہے نہیں یعنی یہ ایک false قسم کا behavior ہے وہ جان بھوج کے ایسا برطاو کرے گا کہ اس کی اصلیت سامنے نہ آئے تو یہ اس سے ہو سکتا ان کو affectation سے confuse ہو رہے ہو جیسے ایک آدمی ڈر پوک ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے تو پر وہ ایسے behave کرے گا جیسے نہیں ڈرتا نہیں میں تو بڑا بہادر ہوں جیسے جیسے مالو affectation میں پہلے تو ایک ہی دوائی ہوا کرتی تھی stramonium تو ایسے دکھانا در پوک رکھتے ہے پر وہ کسی کے سامنے یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ ڈر پوک ہے اس لئے وہ ایسے بیو کہتا ارے ڈر ارے ڈاک صاحب ڈر کیسا میں یہ کر لیتا ہوں میں تو وہ کر لیتا نہیں آپ پر کیا میٹھی دوائی سے نہیں ہو سکتا یہ تو وہ affectation ہے یعنی جو اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے لیکن confusion of observe میں ہے کہ وہ اپنی ان بھی کرے گا جب وہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کو اس اس تھی میں لگا کہ میں کمجور پڑ رہا ہوں سامنے والا میرے کو کمجور سمجھے گا تو اس قسم سے برطاب کرے گا کمجور نہ دکھے دونوں میں بڑا آنتر ہے مان اس میں کلکیریا کار جو اپنی ساماجی کی استثی اور اپنے آپ کو ریچ دکھانا یعنی اپنے آپ کو سریش دکھانا چاہتا ہے ہر اینگل سے اس کے لئے اسے کچھ بھی کرنا پڑے پر افریکٹ ایشن میں وہ اپنی ویٹنیس کو چھپا کر اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتا ہے تو دونوں باتوں میں بہت زیادہ انتر ہے اس لئے کنفیوز ہونے کی کوئی آوشتہ ان میں نہیں ہے موسیقی موسیقی